السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے اید دے ون کی اور آج ہم لوگوں نے جانا تھا اپنے ریلیٹیوز کے گھر اید ملنے کے لیے کیونکہ اید پہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا ایک دن وہ لوگ آتے ہیں اور ایک دن آپ جاتے ہیں تو ہانیا تو ہو چکی ہے یہاں پہ ریڈی دان 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 ووو اید دان دان دے آچھا سیون بھی جاتی ہوں سیون بھی جاتی ہوں بھی پس یہاں پہ میں ریڈی ہو رہی تھی بس اب میری جیلری رہ گئی تھی پہننے والی اور ساتھ میں تھوڑا سا مسکارہ اس کا ٹیچ اپ دینا تھا اور یہاں پہ ہوا یہ کہ میرے ہزبن کو بہت خوصہ آ رہا تھا کہ کب سے تیار ہو رہے ہیں اور ابھی تک تیار یہاں بلکل ختم نہیں ہو رہی ہے جلدی کرو جلدی کرو بس میں جلدی جلدی سے جیلری پہن رہی تھی اور ہم یہاں آگے تھے ان کے گھر ان کا گھر بیسیکلی ساتھ ہی ہے ہمارے گھر کے واکنگ ڈسٹنس پہ یہ بہت زیادہ دور نہیں ہے اور بس یہاں پہ ہم آئے ہم لوگوں نے عید وغیرہ ملی ایک دوسرے کو عید ویش کی بچوں نے عیدیاں لیں اپنے بڑوں سے اور اس طرح انجائیمنٹ کی اور ساتھ میں یہ مزے کا شیر خورمہ ریڈی ہوا تھا چھوٹی عید پہ اس طرح کے شیر خورمہ اور میٹھی سوئیان آنس اس کے بغیر تو عید کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی اور یہاں پہ یہ سناکنگ کے لیے تھا سعودی پلیٹر کہلیں اس کو یہ سمولی ہوتی ہے بیسکلی ذاتر والی چیز والی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں اس میں تو عید پہ یہ ایسے تھال جو ہے نا ضرور ارینج کرتے ہیں بیکریز پہ آپ کو ضرور ملتے ہیں تو یہ سپیشیلیٹی ہے سعودیہ میں کہ اس طرح سے تھال ارینج ہوئے ہوتے ہیں عربی لوگ بھی کافی اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں اور شاہی کے ساتھ عیدوں پہ جو ہے نا سرف کرتے ہیں تو بس اس کے بعد پھر سے چل پڑا تھا میندی کا سیشن کیونکہ تھوڑا سی میندی ہماری رہ گئی تھی تو ہم نے کہا کہ اب تھوڑا سا اور کلرفل بناتے ہیں اپنے اس دن کو اور میندی انجوائی کرتے ہیں اور ہم سب کو ہی لگانی آتی تو باری باری ہم سب نے ایک دوسرے کو لگائی مطلب میری بھابی بڑی بھابی اور چھوٹی دونوں نے اور یہاں پہ میں خود لگائی تھی اپنے آپ کو تو بس اس طرح سے ہمارا ڈے ون جو ہے سیلیبریٹ ہو گیا تھا اور ابھی میں آپ کو آگے لے کے چلتی ہوں ڈے ٹو کی طرف اور اس میں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں آج ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں البیک لینے جا رہی ہیں البیک لینے ہنی ہنے گھنے گھنے البیک ہاں دن ٹھیک ہے لیٹس گو ہنے گھنے 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 گھ ڈے ٹو پہ بھی ہم لوگ سارا دن گھر پہ تھے کیونکہ آج کل موسم جو ہے نا گڑمی گڑمی ہو رہی ہے پاکستان کی طرح ہی یہاں پہ موسم ہے اور موسٹ کبر میں تو بہت زیادہ دھوپ ہے اور اسی کے بغیر بلکل بھی نہیں بیٹھا جاتا تو ہم لوگ شام میں ہی نکلے تھے ادھر آوٹنگز کے لیے کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے نا ڈے ٹو پہ آپ باہر جا کے کھانا کھا لیتے ہیں آوٹنگز کر لیتے ہیں اور ڈے ون آپ گھر پہ ہی سلی بیٹھ کرتے ہیں تھوڑا سا اچھے سے ریڈی ہو کے اور ایدی وغیرہ دے کے تو یہاں پہ ہم خوبر کورنش آگئے تھے سی سائٹ پہ اس کا ویو ڈے ٹائم میں تو بہت زیادہ خوبصورت لگے گا انشاءاللہ نیکس فلوکس پہ میں آپ سے شیئر کروں گی فیلحال یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی تھا کیونکہ یہاں پہ ایسا ہی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ لوگ کھانا مانا لے کے ادھر نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں گراسی ایریا جو ہوتا ہے اور یہ فیلحال آگئے تھا سارا سی سائٹ کا ایریا ہے میں ان کا آپ لوگ کے لیے کور کر کے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ بہت بڑا ہے کورنش بیسیکلی اس کی ایک دن میں تو آپ کو پوری ویڈیو میں نہیں دکھا سکتی اور یہ ہیں ہم دن دیکھ لیا ہیپی یہ آگے تھے میری ہزبنڈ اور میں ادھر انشاءاللہ فیوچر کے ولوگز پہ میں آپ سے اپنے ہزبنڈ کو بھی ملواؤں گی انشاءاللہ ون کے اباو ہو جائیں گے جب میرے سبسکرائبرز تو میں اپنے ہزبنڈ سے بھی آپ کو ملواؤں گی اور بہت ادھر انٹرسٹنگ ولوگز آئیں گے پہلالہ آپ لوگ یہ رات کا سی سائٹ ویو انجوائے کریں تو گائز یہ تھا سارا سی سائٹ کا ویو اور یہ خوبر کا جو نو کافی اچھا کورنش ہے اور ون اف دا بیسٹ پلیس تو وزیت ان خوبر تو یہاں پہ کافی اچھی ریکریئیشن ایکٹیوٹیز پہ تھیں جیسے ابھی ایت چل رہی ہے تو بچوں کے لیے کچھ سٹالز بھی لگے ہوئے تھے وہاں پہ ٹوائز تھے کچھ بابلز وغیرہ تھیں اس کے علاوہ ایک جو نو کار ہومری تھی جو کہ پورے کورنش کا آپ کو چکر لگوا تھی بھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں تو آج کی جو آؤٹنگ تھی اس کے اندر مجھے جو اپنا بچمن بھی کافی جو انا یاد آیا کیونکہ ہم بھی بچمن میں جایا کرتے تھے ایک انٹونمنٹ گارڈن ہوتا تھا ملتان میں تو کافی اپنی میموریز بھی ریکال ہوئی ہیں آج کافی مزا آیا تو بیس اس طرح سے جو نا یہاں پہ سلیبریشنز چل رہی تھیں کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے کافی رش بھی تھا ظاہر ہے عید کے موقع پہ ہر کوئی اپنے بچوں کو باہر لے کے نکلتا ہے تو ہاں میں بات کر رہی تھی اپنے بچپن کی ایکچلی ملتان سے بلانگ کرتے ہیں ہم بیسیکلی تو ملتان میں بھی کنٹونمنٹ گارڈن ہے کینٹ سائٹ پہ وہاں پہ بھی اس طرح کی جو انا کافی عرصہ پہلے ریکریئیشن ہوتی تھی اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ جایا کرتے تھے انشاءاللہ جب بھی میں پاکستان جاؤں گی وہاں کبھی آپ کو ضرور ٹور دوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بچے سکیٹنگ بغیرہ کر رہے تھے اور سامنے ابھی جو انا البیک نظر آ رہا تھا اور اب لگ رہی تھی سب کو بہت زیادہ بوک تو بس اب باری آگی تھی کھانے کی کیونکہ بچے بھی کھیل کھیل کے کافی زیادہ انا تھک چکے تھے اور جب بچے کھیل کھیل کے کھائیں تو ان کو زیادہ کھایا بھی جاتا ہے اور وہ اچھا بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں چلو 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 چناب یہاں پہ کھانا آ چکا تھا اور البیک جب تک گرم گرم نہ کھائیں اس کا بالکل بھی مزہ نہیں آتا تو بس اس لئے ہی یہ پلان سوٹ آؤٹ ہوا تھا کہ جیسے ہی البیک وہاں سے لیں گے تو یہاں پہ گرم گرم ہم بیٹھ کے کھا لیں گے تو ماشاءاللہ it was very yummy تو یہاں پہ celebrate ہو رہا تھا اید ڈے ٹو اور البیک پارٹی چل رہی تھی سب نے ماشاءاللہ خوب انجوئے کیا بچوں نے بھی خوب انجوئے کیا بس خیال کرنا ہے یہ پانی گر نہ جائے آپ سے سو گائز بچوں کی تو فل آن اید پارٹی چل رہی ہے یہاں اور بچوں کو نیو نیو ٹوائز بھی لے کے دے دیئے تھے ان کے گرینٹ پادر نے تو ان کی تو فل آن مستی اور محول چل رہا ہے ان کا انجوئے کرنے کا تو بس یہی تھا میرا آج کا ولوگ آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہو تو لائک کامنٹ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں آپ سے شیئر کروں گی وہ گیفٹس جو کہ چاندرہ تھے مجھے ریسیب ہوئے تھے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ